بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ہے بچ سیور کے ساتھ جہاں پیچ خدمت ہے ہم لوگ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہم بات کریں گے ڈپوٹیشن کے بارے میں کہ آپ ڈیفرن مبالک سے ڈپورڈ کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجہ بنتی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سندھ آئے گی میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو پیج لائک کریں تاکہ آپ کو ویزا معلومات جو ہیں وہ اپڈیٹ ہوتی رہی ہیں آپ کے پاس تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈپورڈ کیوں ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ایمبیسی جب آپ کو ویزا ایشو کرتی ہے تو وہ آپ کو انٹری کی گرانٹی نہیں دیتی وہ کلیر ایک لیٹر دیتی ہے ساتھ کچھ ایمیسیز پیپر دیتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ویزا جو ہم نے ایشو کر دیا ہے ایمیگریشن کلیرنس کرنا ہے آپ نے ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ جب کسی کلیرن کے ثورت اپلائی کرتے ہیں یا آپ خود اپلائی کرتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ گائیڈنس سوشل میڈیا جو گوگل ہے یا جو ان کی ایمیگریشن کی ویب سائٹ ہے کہ ان کی ایمیگریشن کی رولز اینڈ ریوشن کیا ہے آپ بولیں جس یہ رائیٹ اس کا بنتا ہے جس سے آپ نے فائل پیسیشن کرائی ہے وہ اس کا رائیٹ بنتا ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کی ایمیگریشن کیا ہے کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ہیں کون سے نہیں ہو چاہیے دوسرا رائیٹ یہ بنتا ہے جسے آپ ٹکٹ ایشو کرواتے ہیں اس کا بھی رائیٹ بنتا ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ بھئی آپ کے پاس یہ یہ چیزیں ہونے چاہیے تو پھر کوئی ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تو پھر کوئی ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تو پھر بھی at the end of day most of the people میں سیون ڈیز کے لیے جا رہا ہوں سیون ڈیز کی ہوتے بکنگ جو ہے آپ نے وہاں دکھائی تھی تو اس ایم بیسی نے اس سیسٹم میں ڈال دیا کہ یہ سیون ڈیز یہ بندہ وہاں سٹیک کرے گا آپ نے ہوتے بکنگ دکھا دیا فرس افو انٹرنیشنل کانون کیا کہتا ہے رول کہتا ہے کہ ون تھاؤزن ڈالرز جو ہے وہ شو منی آپ نے کروانی ہے پلس جو ہوتل بکنگ آپ جس ہوتل بکنگ میں جا رہے ہیں آپ کے پاس اس ہوتل بکنگ کمپلیٹ انفرمیشن ہونی چاہیے ایک ایمیگیشن آفیسر پوچھتا ہے آپ سے کس ہوتل میں جا رہے ہیں آپ آپ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں ایسے نہیں ہوتا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں کس ہوتل میں جا رہا ہوں کس سیٹی میں ہیں ان کی اگزیک ڈیٹس کیا ہیں ذرا سی ہرڈلز ذرا سی آپ کی مس کمینکیشن یہی چیز کا پلس پوائنٹ وہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کنفرم ہوتل بکنگ ہوتی ہے تو آپ ایک دن پہلے آپ اس ہوتل کو کال کریں آپ دوبارہ کنفرم کرائیں ہوتا کیا ہے کہ آپ فری آف کاؤس فری بکنگ کرواتے ہیں جو سوچل میڈے کے پلیٹ فرم بنے ہیں ہوتل کے ہوتل ان ایمیل کیے بھی خیر آپ کو کبھی کے باہر وہ کینسل بھی کر دیتے ہیں تو لہٰذا میری ایڈوائز ہے کہ جب بھی ٹریول کریں ایک دن پہلے آپ کو کال کریں بول جی میں ٹریول کر رہا ہوں میری یہ فلائٹ ہے یہ میری ٹائمنگ ہے می بھی میں لیٹ ہوں وہ کینسل کب کرتے ہیں کہ جب ہوتل چیکنگ کا ٹائم دو بجے دن کا ہوتا ہے آپ کی فلائٹ راہ کو پہنچتی ہے راہ تو گیارہ بجے وہ پورے دن ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہتروں کو ایمیل کریں کہ میری فلائٹ کی ٹائمنگ یہ ہے یہ میری ٹکٹ ہے میں لیٹ پہنچوں گا لہذا پلیز آپ میری ہوتل بکنگ کینسل مت کی جائے گا کچھ ائرپورٹس ہیں وہ آپ کے سامنے روم ملے جاتے ہیں آپ کو اور وہ ہوتل کال کرتے ہیں کیا اس پیسنجر کی کنفرم بکنگ ہے یا نہیں تو اگر آپ نے انفارم کیا ہوا کہ میں لیٹ پہنچوں گا تو وہ بکنگ کینسل نہیں ہوتا یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں یہ ہوا میرے ساتھ اس طرح کہ میں ایک جگہ بوٹنگ کرائی ہوئی تھی میں نے میں لیٹ پہنچا میں نے ایمیل غلطی سے نہیں کیا ان کو اور وہ میری بکنگ کینسل ہو گئی ایک یہ دوسرہ یہ کہ جس بیس پہ ویزا لگا جس بزنس پروفائل یا جس جوب پروفائل پہ بزنس ویزا لگا ہے جو پہ ویزا لگا ہے وہ پروفائل کمپلیٹلی کاپیز ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کے بیگ میں کس پروفائلی کاپی ہونی چاہیے آپ بزنس میں ہیں بلکل بزنس کو کوپی رکھیں ساتھ آپ نے جوب اپلائی کیا تو جب آپ جوب کریں کسی کمپنی میں اس کمپنی کی ڈاکومنٹس آپ نے پات سکیں کیونکہ فردر کوئیسٹنس پروف سکتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں ڈیزگینیشن کیا آپ کی سیلوی کیا ہے تو جو آپ نے ویزا ٹائم جو آپ نے ڈاکومنٹس دیئے تھے تو وہ جو ڈیٹا وہاں ڈالا گیا تھا وہ چیک کیا جاتا کہ ہاں بھئی یہ ڈیٹا میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ کہ جب آپ بکنگ ڈالتے ہیں سیون ڈیز یا ٹین ڈیز کی تو کوشش کیا کریں کہ جتنے دن آپ نے بکنگ کروائی ہوتی ہے اتنی ہی دن ایمیگریشن ہوں بولے میں نے مجھے دیکھا کہ جب وہ ایمیگریشن آفیسر فرینک ہونی کوشش کرتا آپ کے ساتھ اور آپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کتنے دن رہنے آپ نے آپ کیتے ہیں ٹین ڈیز میبی ففٹین ڈیز نہیں رونگ غلط آپ نے بکنگ دیویا ٹین ڈیز کی تو آپ کوشش کریں کہ ٹین ڈیز کی کنفرم بتائی ہوں گا ہاں اس کے بعد جب وہاں سے نکل جاتے ہیں کلیر کرتے ہیں آپ کو ایس ویزا دس سن سے زیادہ ہے یا ففٹین ایمیگریشن سے زیادہ ہے تو آپ رہ سکتے ہیں وہاں مگر ایمیگریشن کو وہ ہی بات بتائیں جو آپ نے ڈاکومنٹس میں پروف کیا ہوئے یہ درکے کار ہے اس کا دوسری بات جو تھرڈ پوائنٹ ہے جب بھی آپ ڈاکومنٹس لے کر جاتے ہیں کبھی بھی اریجنل ڈاکومنٹس مت لے کر جائیں ساتھ آپ نے کاپیز لے کر جائیں کاپیز دکھائیں ان کو کاپیز کا کمپلیٹ جو آپ نے فائل سبمیٹ کی ہے اس کی کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس جو بھی آپ بات کر رہے کونفیڈنٹلی بات ہونی چاہیے آپ کے پاس جتنی ٹیول ہسٹری آپ نے کی ہے کش کریں کہ ان کے بورڈنگ کارز اپنے پاس رکھیں کہیں بھی ٹیول کیا وہ ان کے بورڈنگ پاسز اپنے پاس رکھیں یا ٹکری کپیز اپنے پاس رکھیں یہ بڑے مفید چیزیں ہوتی ہیں جب آپ جاتے ہیں تو آپ مجھے بات کرتے ہیں کہ میں ٹیولر ہوں گھوم پھرتا رہتا ہوں میری اپروفز ہیں تو مجھے کوئی اس کو کوئی ایشو نظر نہیں آئے گا اس کے اندر تو پھر � برازیل ہے نورتھ امریکہ پاکستان کو واش لسٹ میں رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے جو بندہ آئے گا اس کے پاس جب تک سولیڈ پروف نہیں ہوگا انٹری کا سولیڈ پروف نہیں ہوگا وہاں پر رہنے کا تب تک وہ اس کو انٹری نہیں دیں گے برازیل کچھ لوگوں کو رپورٹ کرتا ہے چلی کرتا ہے یوروگائی کرتا ہے تو جب تک آپ کے پاس وہاں کا سولیڈ پروف کیا ہوتا ہے اگر کسی نے انوائیڈ کیا ہے تو کچھ کریں کہ وہ بندہ ائرپورٹ پر لینے آیا ہو وہ اپنا نام کاؤنٹر میں لکھوائے گا اس کو ایک لیٹر ایشو کرے گی اور وہ آپ کو ریسیف کرتا ہے گا بندہ پھر ڈیپورٹیشنگ چانسز کم ہوتے ہیں ان کنٹریہ واش لسٹ میں آتی ہیں اگر آپ ایشیا میں آ جائیں تو ملیشیا رپورٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو بکر ایک ایشو بھی ہے کچھ ایجنس چھوٹی ایج کی لوگوں کو بجھوائیتے ہیں کہ جائیں جی آپ چل منی پیسے ہوتے ہیں نہ ان کو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے بچھاروں کو وہ غریب لوگ سادہ لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو کوشش کریں جب بھی ٹیویل کریں آج پاس اس بندے سے انفرمیشن لے لیں یا اس ایکسپیرنس بندے سے انفرمیشن لے لیں جو پہلے ٹیویل کر کے آیا ہو تاکہ آپ ڈیپورٹیشن سے بچ سکیں تھاؤزن ڈالرز شو منی لازمی رکھیں یہ بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہوتا ہے کنفرم ہر وکنگ ل لازمی رکھیں کریٹر کارڈ ویزر کارڈ سے ان کی کوپیز اوریجنل کارڈ لازمی دکھائیں ٹریویل اسٹری پاسپور میں نو ڈالرہ کہ آپ کی مینچن ہوتی ہے پھر بھی آپ اپنے بورننگ کارڈ اپنے بزنس کا جو اگر وزنگ کارڈ ہے اور آپ کے جو ٹکٹس ہیں وہ لازمی شروع کریں یہاں سے آپ بچ سکتے ہیں کہ آپ جو ڈپورٹیشن سے بچ سکتے ہیں وی آف ٹاکنگ بارڈ سٹرونگ ہونا چاہیے آپ کا بارڈ لینگویج اس کی سٹر دے رہا ہو تب وہ بندہ کینونس ہوتا ہے انٹریویو لمبا نہیں ہوتا ان کا بڑا شور انٹریویو ہوتا ہے وہ آپ کو اسٹم گیسٹ کر لیتے ہیں تیسری جو مڈی امپورنٹ چیز ہے کہ جب آپ ائرپورٹ پہ اترے ہیں جب آپ لاؤنچ میں آتے ہیں تو کش کریں فوراں آپ لائن میں جا کے بارڈنگ کروائیں وہاں بیٹھ کر ویٹ کسی کا مت کریں آدھا گھنٹا گھنٹا آپ سیپری جگہ پر ویٹھ مت کریں کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ریسنٹی ایک جام ہوا تھا وہ جب بورڈنگ کے لائن سٹارٹ ہوئی وہ اپنے سائیڈوں بیٹھا رہا دو تین گھنٹے بیٹھا چیڑ کرتا ہے کسی سے تو انہوں نے بلایا کہ کیمرے میں آپ نظر آئیں آپ آئیں کہہ کر رہے ہیں ہمارے سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے خیار وہ کوئیسٹن آنسر کیا اس کو ڈپورٹ کر دیا جہاسا جب بھی آئیں آپ لیز ویٹنگ لاؤنچ باہر ایرپورٹ کے اندر بلا ضرورت کسی کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان ممالک کی بات کر رہا ہ ہوں جن ممالک نے پاکستان کو گریڈیس میں رکھا ہوا ہے جن ممالک کے اندر یہ ڈپورٹشن کی چانسز زیادہ ہیں میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو میری نیکس آنیل ویڈیو میں بتاؤں گا کہ امریکن اور کینڈین ڈپورٹ کیوں کرتے ہیں ان کی ریزنز کیا ہیں وہ بڑے ایک مزے کی اور بڑے سٹرانگ پوائنٹس ہوں گے انشاءاللہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری دعا کریں تینکی بڑ